اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں تاریخ خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی قسط لے کر کے میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے حضور خواجہ غریب نباس کا شجرہ طریقت یعنی سلسلہ طریقت کس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے مل جاتا ہے ایہا پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا درد دل کی ہے تکر خدمت فقیروں کی یہ وہ گوہر ہے جو ملتا نہیں بادشاہوں کے خزینوں میں حضرات شیخ الاقتاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ موین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جو کچھ پایا پیر و مرشد کی خدمت سے پایا تو ہر مرید پر لازم ہے کہ پیر و مرشد کے حکم پر اور پیر و مرشد کے فرمان پر عمل کرے حضرات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدوں میں ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز سے بہتر کوئی مرید نہ تھا حضرت خواجہ عثمان حارونی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا موین الدین اللہ تعالی کا محبوب ہے اور مجھے اپنے مرید یعنی موین الدین پر فخر اور ناز ہے ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مرید ہونے کے بعد شیخِ طریقت کی خدمت میں مشغول رہے جہاں کہیں پیر و مرشد لے جاتے ہمارے پیارے خواجہ آپ کا بستر اور سامانے سفر اپنے سر پر رکھ کر پیر و مرشد کے ساتھ ساتھ چلتے مکمل بیس سال پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر کے سیرو سیاحت کے دوران سیستان دمشق توس بدخشاں بغداد معلہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور بہت سال شہروں میں گئے وہاں کے اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیض حاصل کیا قبائی حضرت شاہ عبداللہ شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ محدی سے دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا رقم کرنا شجرہِ طریقت میں آپ تک پہنچاتا ہوں خواجہ معین الدین حسن سنجری خواجہ عثمان حارونی خواجہ حاجی شریف زندنی خواجہ قطب الدین مودود چشتی خواجہ ابو احمد چشتی خواجہ ابو اسحاق چشتی خواجہ ممشاد علی خواجہ حبیرہ بسری خواجہ حزیفہ مرعشی خواجہ ابراہیم بن ادہم بلخی خواجہ فزیل بن عیاس خواجہ عبدالواہد بن زید خواجہ حسن بسری خواجہِ ولاہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم یہ سے اور چودہ لوگوں کے ذریعے سے حضور خواجہ غریب نواز کا سجرہِ طریقت حضرتِ علی تک پہنچ جاتا ہے یعنی بیچ میں ان چودہ بڑی ہستیوں کے نام ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز اور حضرتِ علی کا نام نکال کر کے ان بارہ لوگوں کے ذریعے سے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہم کا شجرہِ طریقت حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ذکر ہوگا کہ حضور خواجہ غریب نواز کی ملاقات حضور غوثِ آزم سے کب ہوئی کہاں ہوئی اور دونوں رشتے میں ایک دوسرے کے کیا لگتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ